آئیے حضرات آج کے اس پروگرام کا بازابطہ طور پر آغاز کیا جائے صدر محترم کی اجازت ضرور ہے آئیے اس پروگرام کو سب سے پہلے ہم اس ذات کریم کے ذکر سے کرنا چاہتے ہیں جس نے اس کائنات کی تخلیق کی جس نے تمام مخلوقات میں ہم کو اسرف المخلوقات بنایا جس نے ہمیں انسانیت کا شرف بخشا اور تمام مخلوق میں سب سے آلہ سب سے بالا سب سے افضل مخلوق ہمیں بنایا ہم اس ذات کریم کے کی ہم دوسر آج کا یہ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہم مجاہد الاسلام صاحب جو ہماری بس بس کے ایک بہت ہی اہم ممبر ہیں جو بہت ہی اچھے لبو لہجے میں کلام پیش کرتے ہیں ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں مجاہد الاسلام صاحب آپ مائک کے پاس تشریف لائیے اور حمد پاک سے آج کے اس پروگرام کا بابرگت آغاز فرمائیے آئیے ان چار مشنوں کے ساتھ ہم مجاہد الاسلام صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناس کرتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناس کرتا ہوں اور فقط تیری مدد اور اس تعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں مجاہد الاسلام حمد پاک کے ساتھ مائک کے پاس میں زیادہ بات پاک کرتے ہوئے سیدھے سیدھے صدر باوکار سے اجازت لیتے ہوئے حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں مطور خاص ملائد وہ رب العالمین ہے عیبوں سے پاک ہے وہ بھوک پیاس کے بھی جمعنوں سے پاک ہے وہ رب العالمین ہے عیبوں سے پاک ہے وہ بھوک پیاس کے بھی جمعنوں سے پاک ہے حسبوں نہ سب سے اور قبیلوں سے پاک ہے واحد ہے واحد ہے اس کی ذات ورشتوں سے پاک ہے اسے کوئی جنا نہ کسی سے جنا ہے وہ قادر تمام شے پہ ہے سب کا خدا ہے وہ آپ کی بھی دعا ہے اور نائب صدر ہمارے بزمی دبستان سخن کے مولانا زحیر احمد صاحب فیتی صاحب اور صدر پاوکار مولانا احسان الحق صاحب آزمی ان سب کی دعایں لیتے ہوئے بند پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائد کرنے ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ بہت شکریہ ہے یہ قرآن سند قل ہوا اللہ احد ہے یہ قرآن سند وہ ذہن و دل میں اور وہی لا شعور میں جنوں پشر بھی جھپتے ہیں اس کے حضور میں ہم دو سنا ہے اس کی موسل سلط و یور میں خدرت ہے اس کی چاند ستا روک نور میں خدرت ہے اس کی چاند ستا روک نور میں لا تو منع تو اوزن گر کے کہا یہی وہ خالق جہان ہے مابود ہے وہی ہے یہ قرآن سند قل ہوا اللہ احد ہے یہ قرآن سند اور یہ بھی چھیر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائد کر رہے ہیں مہمان مہمان کرمہ علی جناب دعا بختر صاحب بھی تشریف فرمائے آپ کی بھی دعایں چاہتا ہوں بند پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائد کریں ہے یہ قرآن سند قل ہوا اللہ احد ہے یہ قرآن سند کہ جب ظلم حد سے بڑھ گیا سالح عروض پر اس کا عذاب آیا ہے عاد و سمود پر جب ظلم حد سے بڑھ گیا سالح عروض پر اس کا عذاب آیا ہے عاد و سمود پر شک کیجئے نہ آپ خدا کے وجود پر بس دیجئے دھیان قیام و سجود پر بس دیجئے دھیان قیام و سجود پر تھامے ہوئے وہی ہے اسی آسمان کو کن کہا کہ وہ وجود ملا یا جہان کو کن کہا کہ وہ وجود ملا یا جہان کو ہے یہ قرآن سند قل ہوا اللہ احد ہے یہ قرآن سند اور یہ بھی بند پیش کرتا ہوں مجھے بہت عزیزیں شاید آپ لوگوں کو بھی پسند ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص ناظمِ مشہرہ آری جناب فیسر جستانی صاحب آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں ہے یہ قرآن سند قل ہوا اللہ احد ہے ہے یہ قرآن سند کہ دو دریا کو سلیق سے اس نے ملا دیا اور کن کروں کو قوت کو یائی کی اتا دو دریا کو سلیق سے اس نے ملا دیا اور کن کروں کو قوت کو یائی کی اتا ایسا کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا زمزم کا اس کے حکم سے چشمہ اُبل پڑا زمزم کا اس کے حکم سے چشمہ اُبل پڑا ہمارے بس میں دوستان سخن کے اہم رب زمیدار محفظ الرمان جمالی صاحب اجمل بھائی کلام بھائی ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں میرا بہتی عزیز دوست تاریخ نصیبہ بھی یہاں تشیف فرما ہے ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں بند پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں ہے یہ قرآن سند ہے یہ قرآن سند ہے یہ قرآن سند ہے یہ قرآن سند دو دریا کو صلیق سے اس نے ملا دیا اردن کروں کو قوت گویائی کی اتا عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اُٹھا لیا زمزم کا اس کے حکم سے چشمہ اُبل پڑا زمزم کا اس کے حکم سے چشمہ اُبل پڑا زمزم کا اس کے حکم سے چشمہ اُبل پڑا اُس نے بچایا آگ کی حضرت خلیل کو اُس نے بچایا آگ کی حضرت خلیل کو زندہ چھوڑی کے نیچے رکھا اِسماعیل کو زندہ چھوڑی کے نیچے رکھا اِسماعیل کو ہے یہ قرآن سند قُلْ هُوَ اللَّهُ عَادِ ہے یہ قرآن سند ہے یہ قرآن سند صلی اللہ علیہ وسلم